الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان إلى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں شابان کے روزوں کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرت سے روضہ رکھا کرتے تھے آپ کیا آپ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ اس مہینے میں کسرت سے روضہ رکھا کرتے تھے اور آپ نے سبب بتایا کہ اس مہینے میں عامال اللہ تعالیٰ کیاں پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جب میرے عامال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں تو میرے بھائیو دوستو ہمیں اس مہینے میں کسرت سے روزے رکھنا چاہے اسی طرح سے ایک روایت ہے ادا بقیہ نصف من شابان فلا تسومو یعنی جب نصف شابان باقی رہ جائے تو روزہ نہ رکھو اس حدیث کی حجیت کی بابت علماء میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے کافی اختلاف ہے لیکن اس سے وہ لوگ مستثنہ ہیں جو یام الخمیس اور اسنین کا روزہ رکھتے ہیں یعنی پیر اور جمرات کا روزہ رکھتے ہیں یا ایام بید کا روزہ رکھتے ہیں تیرے شہودہ پندرہ کا روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ اس سے مستثنہ ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سروں رمضان سے لے کر کے آدھے رمضان تک روزہ نہیں رکھتا ہے تو اب یعنی آدھے رمضان کے آدھے شابان کے بعد سے روزہ نہ رکھے یعنی پہلے پہلی تاریخ سے لے کر کے پندرہ شابان تک روزہ نہیں رکھا اب پندرہ سے وہ سروں کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے حق میں ہیں لیکن اگر اس حدیث کو صحیح مال لیا جائے تو ورنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس لئے آپ کی سنت یہ ہے کہ اس میں کثرت سے روزہ رکھا جائے ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ صرف پندرہ شابان کا روزہ رکھتے ہیں پندرہ شابان کا روزہ رکھتے ہیں جبکہ اس سیزلے میں جو روایتیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں سب کی سب ضعیف ہیں قابل حجت نہیں ہیں اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی صرف پندرہ شابان کا روزہ رکھنا اسی طرح سے بعض لوگ اس رات میں جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں یعنی چودرہ شابان کو رات میں جاگتے ہیں اور وہ پندرہ شابان کی رات ہو جاتی ہے اور پندرہ شابان کا روزہ رکھتے ہیں اس سیزلے میں ایک حدیث ہے جب نصف شابان کی رات آئے تو اس کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو یہ سننی بن ماجہ کی روایت ہے اور شیخ علبانی کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کمدور ہے یا موضوع ہے یا گڑی ہوئی ہے تو اس اس طرح کی روایتیں روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا جو موضوع کے قریب قریب ہیں حد درجہ کمزور ہے اور اس سیزلے میں جتنی روایتیں یہی ان کا حال ہے رات میں عبادت کرنے کا پندرہ تاریخ کو یا چودہ تاریخ کو اور پندرہ کا روزہ رکھنے کو یہ سب روایتیں قابل حجت نہیں ہیں بہت زیادہ ضعیف ہیں یا موضوع روایتیں ہیں لہذا ایسی کسی حدیث کی نسبت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے جس کی نسبت ثابت نہ ہو اور اس پر عمل کیا جائے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بجھ کر کے جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھیکانہ جہنم بنا لے تم میرے بھائیوں دوستو آج جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پندرہ شابان کو ایک عید کی شکل دے دی گئی ہے خوشی کا دن جیسے لگتا ہے کہ تیسری عید ہو جیسے عید الفطر ہے عید الادہ ہے اسی طرح سے ایک یہ بھی عید ہو حالانکہ اس طرح کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خصوصی طور سے نہ جاگتے تھے نہ عبادت کرتے تھے اور نہیں اس دن کا آپ روضہ رکھتے تھے خصوصی طور سے صرف اس دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روضہ رکھتے تھے کثرت سے روضہ رکھنا منا نہیں ہے اور جو لوگ ایامِ بیز کا روضہ رکھتے ہیں یعنی تیرے چودہ پندرہ کا تو اوہ تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پندرہ کا روضہ رکھیں گے تیرے چودہ پندرہ کا منا نہیں ہے لیکن آپ روضہ نہ رکھیں صرف پندرہ کا روضہ رکھیں اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھتے تھے خصوصی احتمام کرتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے رات کی عبادت کرتے تھے تو یہ اللہ کی نبی سے ثابت نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ کوئی بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچ رہی ہے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہو رہی ہے بلکہ حد درجہ جیسے شیخ علبانی کہتے ہیں ضعیف جدا یعنی سخت ضعیف ہے اور موضوع یا موضوع کے قریب قریب ہے اور شیخ ابن بعد جو مملکہ کے بہت بڑے عالم مفتی ادھرے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے وہ بھی کہتے ہیں اس جنہ میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے تو میرے بھائیوں دوستو جب یہ روایت صحیح نہیں ہے تو پھر اس پر کیسے عمل کیا جائے گا ایک تیسری بات یہ ہے اس کا نام کیا ہے شب برات شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور برات بیزاری کے معنی میں اور ایک معنی برات کا یہ بھی ہے جو شادی بیا کے موقع پر جو برات نکلتی ہے تو کچھ آدھا لفظ عربی کا آدھا لفظ فارسی کا تو میرے بھائیوں دوستو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے اچھے بعض لوگ پندرہ شابان کے جو رات ہے اس کی فضیلت میں یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل گیا کہتے ہیں پندرہ شابان کی رات ہے جبکہ دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل گیا ہے اور لیلت القدر کب ہوتی ہے اور رمضان میں ہوتی ہے لیلت القدر کب ہوتی ہے اور رمضان میں تو پھر کس طریقے سے لوگ ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر اسی میں خلط ملد کرتے ہیں میرے بھائیوں دوستو اس طرح سے اس کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنانا یعنی قرآن کی آیت کو دوسری جگہ فٹ کر دینا یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو اس طریقے سے فٹ نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے اس رات لوگ قبرستان جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں حالانکہ حالانکہ احدیث کے اندر ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب زیارت کرو اس لیے کہ قبریں تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں موت یاد دلاتی ہیں تو قبرستان آپ جائیں کوئی منع نہیں ہے بار بار جائیں رات میں جائیں دن میں جائیں منع نہیں ہے لیکن صرف اسی رات میں جانا یہ نبی سے ثابت نہیں ہے جو روایت اس میں سنائی جاتی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی فَقَتْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةً فَقْرَجْتُ فَيْدَهُوَ بِالْبَقِي فَقَالَا كُنتِ تَقْفِينَ اَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُوْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اِنِّ ذَنَنْتُوْا اَنَّكَ اَتَئِتَ بَعْدَ نِسَائِكَ فَقَالَا اِنَّ اللَّهَ عز و جل يَنزِلُ لَيْلَةً نِزْبَ مِن شَابَانِ الِلَى السَّمَائِ الدُّونِيَا یعنی فَيَقْفَرُ لَيْا اَكْثَرْ مِن عَدَدِ شَابَانِ غَنَمِ قَلْبِ اس روایت کو لوگ سناتے ہیں ترمیدی کی اور شیخ علمانی کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اور امام بخاری کہتے ہیں امام ترمیدی جو اس حدیث کو لا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں امام بخاری سے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے یعنی یہ بھی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنشتی نہیں ہے منکتے روایتیں راوی بیچ میں کٹ جاتے ہیں بلکہ جو روایت صحیح ہے اسی دل میں وہ یہ ہے کہ حدد عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی میرے یہاں باری ہوتی تھی تو رات کے آخری حصے میں آپ مقبرت البقی جائے کرتے تھے یہ روایت ہے لیکن اس کو پندرہ شامان پر پھٹ کر دیا گیا ہے اب لوگ جاتے ہیں وہاں پر قبرستان میں اس کو قبروں کو چوناغج کرتے ہیں اس پر دیا جلاتے ہیں اور اگربتی اور ممبتی کیا کیا اس پر کرتے ہیں میرے بھائیوں دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا ہے نہ حکم دیا ہے نہ آپ کے زمانے میں مقبرت البقی کی قبروں کو ساپ کیا جاتا تھا چونہ گچ کیا جاتا تھا نہ اس پر کوئی چراغ جلائے جاتا تھا ایسا آپ نے نہیں کیا یہ سب آج مسلمانوں میں چلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ گہر مسلموں سے آیا ہوا ہے گہر مسلم یہ سب کام کرتے ہیں ہولی کے موقع پر اور کس کس موقع پر انہی سب لوگوں سے انہی لوگوں سے یہ چیز آج مسلمانوں میں آگئی ہے جاتے ہیں قبرستان اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور رات بر اسی میں رہتے ہیں وہ یہ کہ خوشی کا موقع بنا لیے ہیں لوگ اور اس رات ترہ ترہ کا گھروں میں پکوان ہوتا ہے ترہ ترہ کے کھانے پکا جاتے ہیں اور کہتے ہیں روحیں آتی ہیں اور ان کے من کا جو کھانا نہیں ہوتا ہے تو دیوار چاٹتی ہیں میرے بھائیوں یہ سب عقیدہ تو گھر مسلموں کا عقیدہ ہے ان کی یہ ہے کہ آدمی مرتا ہے زندہ ہوتا ہے یعنی مرمے کے بعد کسی دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے روپ میں وہ پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا حساب وہ کتاب کا برہ میں ہوتا ہے سوال و جواب ہوتے ہیں اور پھر اسی کے حساب سے سوال کے اس نے جواب دیے تو اس کو جنت ہے نہیں جواب دیا تو جہنم ہے بتائیے وہ جنت چھوڑ کر کے آئے گا دنیا میں جنت کی نمتوں کو چھوڑ کر کے آئے گا دنیا میں پھر کون اس کو اجازت دے گا کہ دنیا میں جاؤ وہ تو برزق کی زندگی میں ہے یہ سورہ مومنون کی آیت ہے ہرگز نہیں یہ پس ایک بات ہے جو بکر آئے اب ان سب کے پیچھے یعنی مرنے والوں کے پیچھے ایک برزق حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک یعنی اٹھائے جانے کے دن تک برزق حائل ہے یہ دنیا میں نہیں آسکتے اور اگر جو جہنم میں چلا گیا ہے پندر شابان کی رات اس کو اس کی بیڑیاں کھول دی جائے بھائی جاؤ دنیا میں ٹیل فیر کر کے آؤ تو وہ جائے گا دوبارہ جہنم میں پھر فرشتوں کو ڈھوڑنا پڑے گا کہ یہ بندہ کہاں بھاگ گیا اس کے لئے چھاپا مارنا پڑے گا یہ بندہ کہاں گیا اس کو پکڑ کر کے پھر جہنم میں لائے جائے گا یہ سب ہونے والی باتیں اس طرح سے کوئی کر سکتا ہے اور جو آدمی جہنم سے وہ چھوٹ کر کے آ جائے تو پھر جائے گا کہے گا بھائی ٹی گیپ دن ہونے والا ہے رات مکمل ہو رہی ہے چلنا ہوں بیڑی پانے کے لئے جہنم میں ایسا کہیں ہونے والا ہے یہ اکل کی بھی خلاف ہے تو میرے بھائیوں دوستوں روحوں کے آنے کا تصور یہ گہر مسلموں سے آیا ہے اور قبرستان میں چراغ جلانا اور روشنی کرنا اور دیے جلانا یہ سب چیزیں گھر مسلموں سے آئی ہوئی روایت ہے نبی سے نہیں ہے نہ صحابہ سے ہے نہ ایسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں ان سب خرافات سے بچنا چیئے اچھا اس سلسلے میں ایک روایت ہے ان اللہ لیتلہو فی لیلت النصف من شابان فیغفروا لے جمیئے خلقی اللہ لے مشرق اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے پھر مشرق اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے کے رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے سنائی بن ماجہ کی اس روایت کو بھی اکثر علماء کہتے ہیں ضعیف روایت ہیں صحیح روایت نہیں ہے کھیجتان کر کے شیخ حیلوانی نے اس کو حسن درجے تک پہنچایا ہے تو اگر اس روایت کو کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پندرہ شابان کی رات میں شیر کا کام شیر کا کام چھوڑ دیں یعنی آپ شیر کا کام چھوڑ دیے اور اپنے بھائیوں سے اپنے عزید و اکاریف سے جو نفرت تھی بغز و انات تھا دشمنی تھی قطع تعلق تھا اس کو آپ نے ختم کر لیا تو آپ اس کے اندر داخل ہو گئے آپ اس حدیث کے اندر داخل ہو گئے اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں دیکھیں جھاکیں دیکھیں اور آپ کے اندر شرکی آمال ہے تو اس کو ختم کریں شرکہ کو چھوڑ دیں اور اگر آپ کے اندر دشمنی ہے کسی بھائی سے تو اس دشمنی کو ختم کر دیں تو میرے بھائیوں دوستوں یہ سب حدیثیں صحیح نہیں ہیں ضعیف ہیں بلکہ ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان اللہ ینزلو اللہ تعالیٰ پندر شابان کی رات جو ہے سمائی دنیا کی طرف نادل ہوتے اترتے ہیں تو جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب رات کا تیاہی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائی دنیا پر نادل ہوتے ہیں ہر رات تیاہی حصہ باقی رہتا ہے سمائی دنیا پر نادل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مآگنے والا جو میں اس کو دوں اللہ تعالیٰ پ hydraulکہ پکارتا ہے کوئی ہے مآگنے والا کوئی ہے شباہ طلب کرنے والا کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کوئی ہے سوالی جس کے سوال کو میں پورا کروں یہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور یہ صحیح اتیس ہیں مسلم شریف وغیرہ کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ روایت ہیں تو ان روایتوں کو چھوڑ کر کے ان سب پر عمل کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو صحیح نہیں ہے جس کو اکثر علماء نے صحیح کہا کہ یہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا حد درجت کمدور ہیں اسی طرح سے ایک روایت اور ہے صحیح مسلم کی کہ تفتہ باب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس اللہ یہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں جنت کی دروازے کھولے جاتے ہیں یوم الاثنین کو اور یوم الخمیس کو یعنی پیر والے دن اور جمرات والے دن تو اللہ تبارک و تعالی ہر اس بننے کی مقفرت کر دیتا جو شرک نہیں کرتا مگر اس کی مقفرت نہیں کرتا جس جو جس کی اس کے بھائی سے کوئی نفرت ہے اور بغزناد ہے اور قطع تعلق ہے اس کی مقفرت نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اس کو مولد دو یہاں تک کی یہ صلح کر لے یہ دونوں صلح کر لیں یہ مسلم شریف کی روایت ہے تو یہ تو ہمارے پاس ہر یوم اسنین اور خمیس کو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو جس کے اندر شرک نہیں ہے یا جو کسی سے قطع تعلق نہیں کیا ہے تو اس کی مقفرت کرتا ہے تو ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے جو صحیح حدیثیں چھوڑ کر کے ہم ان روایتوں کو پکڑ رہے ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور پھر اس کے پیچھے ہم طرح طرح کے کام کر رہے ہیں اب حلوہ پوری ہے کیا کیا چیزیں اس رات میں ہو رہی ہیں اور آتش بادی ہے میرے بھائیو ان سب چیزوں کو تو ہمیں اگر ان سب پیسوں کو ہم گریبوں میں تقسیم کر دیں تو وہ صحیح ڈھنگ سے اپنی آہ زندگی گزاریں گے لیکن آتش بادی پر دیکھ لیجئے آج کل آہ کتنی آتش بادی اس موقع پر ہو رہی ہے اور یہ سب چیزیں تقریباً گہر مسلموں سے آئی ہیں یا یہ کہہ لیجئے کہ روافض سے آئی ہیں روافضی لوگ یہ سب کام کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام گائے بھی زن پیدا ہوئے تھے یا کیا کیا چیزیں گڑھے ہوئے ہیں انہی کی دیکھ ہی دیکھا آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کچھ چیزیں ان سے آگئی ہیں اور کچھ چیزیں گہر مسلموں سے آگئی ہیں تو میرے بھائیو دوستو جو صحیح طریقہ ہے جو سنت کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے رودہ رکھا جائے اور جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے نہ تو یہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ ہی ایمہ سے ثابت ہے حتی کہ امام ونیفہ رحم اللہ سے بھی ثابت نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کو خوش کے ناکل لینا چاہیے اور جو ان کے اندر خرافات اور جو بیدعات ان کے اندر آگئی ہیں ان سب کو دور کرنا چاہیے اور ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی دن لگیں گزانا چاہیے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اہدت فی امرنا حادا ما لیس امینو فورد جو آدمی اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے اور مسلم کے اندر ایک دوسری کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کرتا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو عمل مردود ہے لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں اور ایسے ایسے عامال کرتے ہیں جس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہر طرح کے خرافات اور بیدعات سے ہماری ہم کو محفوظ فرمائے ہماری حفاظت فرمائے ہم کو ان سے دور رکھے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ ربینا محمد وعلا آلہ واصحابہ جمعین